السلام علیکم ایفریون بیلکم ٹو می فلوگ تو آج میں آئی ہوں بڑے ایچ مارکٹ یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے اس مارکٹ کی پہچان یہاں کے کالین کمبل دستکاری کے نمونے شال کاسمیٹکس برطن اشیاء خردنوش کیک چاکلٹس سرف وغیرہ ہیں جسے خریدنے کے لیے دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے اور یہاں آنے کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو پرائزز ہوتی وہ بھی بہت کم ہوتی ہے بیسے باقی باتیں بات میں کریں گے یہاں کا سفر شروع کرتے ہیں یہاں آتے ہی نا ہم نے اس پارکنگ میں اپنی گاڑی کو پارک کیا اور چل پڑے خریداری کرنے کے لیے ایک طرف یہ اس طرف تکے بن رہے تھے تو دوسری طرف چائے بن رہی تھی اور سامنے نا ڈرائیف ٹوٹس کی سٹال بھی لگے ہوئے تھے اور تو ہم لوگوں نے سوچا سب سے پہلے کمبل کی شاپنگ کر لینی چاہیے تو یہ پہلی شاپ جہاں ہم شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اس کا نام ہے سید بلانکٹ یہاں سے ہمیں اے سی والا بلانکٹ چاہیے تھا اور ان کے پاس یہ جو بلانکٹ تھا یہ جو ہمیں بہت زیادہ پسند آ رہا ہے براؤن والا تو اس کی پرائز تھی دو ہزار دو سو لیکن یہ سنگل بیٹ والا تھا اس لئے ہم لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آیا ہمیں ڈبل بیٹ کے ساب سے چاہیے تھا تو ہم لوگوں نے سوچا چلو آگے بہت بڑی مارکٹ ہے وہاں جا کے ایکسپلور کرتے ہیں اور ڈھونتے ہیں ہماری چوائز کا بلانکٹ پچھلی دور جب میں یہاں آئی تھی تو باہر منتوں کا سٹرول لگا ہوا تھا شینے کا نہیں لگا تھا تو ابھی ہم آگے کی طرف چلتے ہیں یہاں پر چاروں طرف مجھے کمبل ہی کمبل اور کالین ہی کالین نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ دریان بھی نظر آ رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم شاپنگ کرنے کے لیے اس والی شاپ پر آ گیا ہے اور یہاں پر ہم صرف ونڈو شاپنگ کرنے والے ہیں یہ جو بلانکٹ ہے نا سنگل پلائی پر تھا اور کافی ہیوی تھا یہ نا پانچ ہزار کا ہے یہ والا بلانکٹ جو ہے نا وہ دبل پلائی پر ہے اور ساڑھے سات ہزار روپے کا ہے اس کے بعد یہ سارے کمبل جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی خوبصورت کلر ان کے پاس موجود تھے بہت ہی امدہ کالیٹی والے بھی اور سارے کے سارے ساڑھے سات ہزار جو ہے نا ان کے تھے ویسے آپس کی بات ہے اگر آپ لوگ بارگن کر لیں گے نا تو وہ پرائیس آب بھی کم ہو سکتی ہے اب جو میں آپ کو بلانکٹ دکھا رہی ہوں یہ لال والا اور اس کے بعد جو آئے گا نا براؤن والا دونوں کی دونوں دبل پلائی والے کمبل ہیں اور دونوں کی پرائیس جو ہے نا وہ سات ہزار ہے اور لیکن مجھے جو سب زیادہ پسند آئے تھے اس سے پہلے جو لائٹ کلر کے بلانکٹ تھے سارے سات ہزار والے تھے وہ زیادہ اچھے تھے وہ آپ ضرور دیکھے گا یہاں پر آئیں گے اب میں آپ کو اس شاپ میں لکے جاری ہوں جہاں پر سے ہم لوگوں نے شاپنگ کی اور ہم لوگ کرتے رہتے ہیں زیادہ تر شاپنگ تو پچھی دفع ہم لوگوں نے آسے ایک بلانکٹ خریدا تھا اور ایک کمفرٹر سیٹ خریدا تھا تو آج جو ہے ہم ایسی بلانکٹ یہاں پر سے خریدنے چاہ رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں ان کے پاس چائنا کوریا سپین یعنی ہر جگہ کے کمبل آپ کو بہ آسانی مل جائیں گے اور یہ صرف میں کہہ نہیں رہی آپ جب یہ قوالیٹی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ واقعی میں آپ نے صحیح چیز خرید دی ہے یہاں ہم ایسی بلانکٹ دیکھ رہے ہیں تو ان کے پاس یہ جو بلانکٹ ہے یہ دو ہزار دو سو روپے کا ہے ڈبل بیٹ والا وہاں پچھلی دکھان میں میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ جو تھا سنگل بیٹ کا تھا وہ دو ہزار دو سو کا تھا پھر ان کے پاس اسی طرح کے جو ڈبل بیٹ والے ایسی بلانکٹس ہیں سولہ سے سترہ طرح کی ڈیزائنز موجود ہیں وہ بھی سارے ڈیزائن میں آپ کو دکھاتی ہوں آئیے چلتے ہیں آیے چلتے ہیں یہ یہ بنئے پھر pink یہ چھو ٹھا یہ ہے یہä نہیں اسato نہیں وہاں وہ انسوں پہ nations وہ انسوں پہا تھا یہ بھی اچھا یہ دمی یہ وہ رہے دوسھے رہے یہ看اہ یہ ہے لیکن یہ یہ بہت لایت ہے Art آپ Muito پھر وہ براؤن سب سے اچھا ہے وہ گندہ نہیں ہn گا اس پیر onda اس کو اس کا دوسرا نہیں پڑا ہوں تو نہیں چاہیے نی نی شان percent اس کا نشان پڑا ہوئے نا نی شاست پڑا ہوئے نا وہ نمبر ہر قسم بھی وہ نمبر ہر قسم點 ہم سنمر자는 بما ہے سی term در نائن پڑی کے نی نان بی آخنت نہیں آئ trodan گندہ بھی نہیں ہو گائی کیا دوatable چلیں اتفادر خydi جزا ، ایسا ڈالو 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 اٹھون وہ پہلا پہلا جو ہے وہ 32 سوری پیسرے نمبر والا 35 سوٹ یہ والا؟ یہ سائز کی رکھتے ہیں یہ بسائی کی سائز ہے میڈیم سائز میں بنتی ہے یعنی ان کا یہی سائز ہوتے ہیں میڈیم سائز میں یہ سنوے دوستیس سنکمیٹر ہے دیکھنا آپ کو کھلواتے ہیں کھلواتے ہیں کھلواتے ہیں یہ 32 سوری یہ 35 سوری یہ 35 سوری اس کے علاوہ ان کے پاس 7 پیس کمفورٹر بھی تھے جس میں بیٹ چیٹ بھی آ جاتی ہے رضائی بھی آ جاتی ہے اور گلاب کے ساتھ ساتھ کشن کی کورز بھی آ جاتی ہیں اس میں آپ کو کئی سارے کلرز مل جائیں گے اور اس کی پرائیس ہے صرف اور سے بار آزار روپے ان کے پاس بہت اچھی اچھی بیٹ چیٹ بھی تھی ہیں اور ان کی پرائیس تھی صرف 1500 روپے اور ان کے پاس آپ کو 60 سے 70 کا ڈیزائنس جو ہے نا وہ آسانی سے مل جائیں گے ہمیں یہ والے پسند آ رہے تھے ہم نے یہ والے خرید لیے یہ والے خرید لیے یہ بھی ہے ایک یہ بھی ہے یہ ہے نہیں نہیں اس کی نہیں چھل گوڑوں نے ایک ڈیزائن ہے ایک ڈیزائن نہیں وہ چینجے دیکھیں ہم نے کالے مکتہ لے بلا ہم جوب اس بلا بلا وزرہفس ہوا سات ہی ساتھی۔ تو بس کمبل کی شاپ میں ہماری خریداری ختم ہو گئی ہے بل ویل بھی پیک کر دیا ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں کاسمیٹکس کی شاپ میں اور وہاں سے ہم خریدیں گے کئی ساری چیزیں اور یہ والی جو شاپ ہے نا اس کی تو میں نے ویڈیو بھی بیسے بنائی ہوئی ہے تو وہ یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہے تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا دعویہ ان کے پاس سارے کے سارے جو چیزیں وہ اریجنل ہیں اور سارے کے ساری فورن جو کمپنیز کی ہیں نا ان کی ہیں تو لیکن جو ہمیں سمجھ آ رہی تھی ہم نے چیزیں بس وہی خریدی ہیں ہم نے بیشترہ بھی بھی کسی چیزیں ای ryольی آپ لینے چیزیں ہم نے بھی کسی چیزیں ہم نے بھی کسی گھر 인터� creative خریدہ کیونکہ زیادہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور یا یہ کہہ دوں کہ بھائی ہم لوگ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے تو بس اتنی چیزیں خریدیں اب بل پہ کر کے ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اب جس ایریا میں میں آئی ہوں نا یہاں پہ کچن کا سارا سمان مجھے نظر آ رہا ہے برطان دھونی کا سارا سمان نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم خریدیں گے اون کلینر کیونکہ وہاں ہمیں ملا نہیں تھا اور لیدر شائنر یہ تو ایر فریشنر لکھ ہے یہ ایر فریشنر ہے یہ ہاں فرنیچر پولش یہ ایک فرنیچر شائنر ہے ہاں شائنر ہے یہ لکڑی گیا ہے صحیح لکڑی وہی ہے اور لیدر والا ہے لیدر کے لئے وہ ایرانی آتا ہے ہاں ایرانی دکھائی ہے یہ والا نا یہ سٹیل ہو گیا سب کس سامنے آل پرپس کلینر یہ سٹوو بغیرہ ساف کرنے کے لئے بھی یہ یہ تو ٹھیک ہو گیا مگر یہ جو سٹوو چولا بغیرہ چولنے کے لئے آلگ ہے پھر یہ اس کا کیا درود ہے یہ پاکی کے چسو صحیح لگاو یا اس کا چار سو بھی پوچھا تیشو بھی دے ہو یہ تیشو کیا تھا تیشو یہ تین سو کی دس رول دے اس میں دس پیس ہے نا یہ نکال ہے بھائی نکال اور کیا بیٹا اس کے بعد خریدا تھا ہم نے یہ لب بام جو پچاس روپے کا تھا گھر جا کر دے گا تو یہ ایکسپائر تھا یہاں جب بھی آئے نا تو ان چیزوں کی قولیٹی ضرور چیک کریں جو آپ خرید رہے ہیں اور ایکسپائر ہی بھی ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہم نے زیادہ کوئی مہنگی چیزیں خریدی نہیں تھی تو پھر زیادہ نقصان نہیں ہوا اب ہم جا رہے ہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے یہاں کے کیک ٹوفی چوکلٹس بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں لوگ کارٹن کے ذاپ سے اپنے سے خریدتے ہیں سپیشلی کراچی والے لوگ یہاں آپ کو یہ ٹوفی ہے نظر آرہی ہیں اور چو چوکلٹس نظر آرہی ہیں آپ کو کیجی کے حساب سے ملتی ہیں اور اس کی پرائزز دو سو، تین سو، چار سو، پانچ سو تک بھی پہنچ جاتی ہیں اور یہاں پر جو ہے میں ناچوس جو ہوتے ہیں ارانی والے وہ ڈھونڈنے کے لیے آئیں تھی لیکن وہ مجھے ملے نہیں ویسے پچھلی تفا جب آئی تھی تو اس کی پرائز تھی 100 سے 150 تک تو ایک پیکٹ مل جاتا تھا فلال تو میں نے چوکلٹس خرید لیے پچاس پہنچ کر دے دوسری چوکلٹ لیے لیے بابا یہ اپنی پرائز ہے جتی دکان میں نہیں 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 یہ بھی نہیں ہے پاپا پچھلی تھی لائت ہے چپس ملتے دبے میں جو آتے ہیں ہاں یہ والے کتنے کیا اور کونسے فلیور ہے اس میں یہ کونسا فلیور ہے تماتر والا اور یہ انگور والا یہ دو کھڑ لیتے ہیں چیز والا اور یہ بائی یہ دونوں یہ کر دیتے ہیں یہاں سے چیزیں خریدی ہی تھی نکلنے ہی لگے تھے کہ میں نے پاپا کو کہا کہ پاپا میں نے تو بٹر خریدہ ہے ہی نہیں کیونکہ مجھے ایرانی والا بٹر بہت اچھا لگتا ہے اس کی پاپکنڈ نم بہت اچھے بنتے ہیں تو ان کے پاس بڑا والا ڈبا نہیں تھا یہ چھوٹے والے تھے تو ہم لوگوں نے یہ پانچ تانے لے لیے بیس روپے کا ایک دانہ تھا پھر میں آگئی دوسری کھانے والی شاپ پر اور یہاں سے میں نے ایک خوپرے والی چوکلیٹ خریدی ہے یہ والی آپ ضرور خریدیے گئے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ میکرونی خریدی ہے اور ان کی ایرانی میگی وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں وہ بھی ضرور خریدیے گئے جب آپ لوگ یہاں پر آئیں اور اب یہ تیسری دوگان ہے جہاں ہم جا رہے ہیں ناچو سننے کے لیے لیکن پھر بھی ہمیں نہیں ملے یہ والے کتنے کیے سو روپے کیے یہ والے چپس تو تھے نہیں باپا یہ چاہیے یہ سو روپے کیے کہ باپا یہاں بہت اچھے اچھے بجلی اور گیس کے لیٹس ہیٹرز بھی آئے ہوئے تھے اور جیسے ہی ہم آگے بڑھتے جائیں گے یہاں پر کالین سوائٹرز دریاں ضروریات زندگی کی ہر چیز آپ کو نظر آئے گی اور ویسے یہاں پر کالین کا بھی اس ایریا میں بہت بڑا شو روم ہے جس کا نام ہے الہاشمی کارپٹ تو جب بھی آپ اس ایریا میں آئے تو وہاں اب ضرور جائیے گا صحیح میں دیکھنے والی جگہ ہے وہ اور چلتے چلتے ہمیں یہ یاد آیا کہ ہم لوگوں نے تو ابھی تک صرف خریدا نہیں ہے اور صرف کے بارے میں یہاں کی سنائے کہ وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے پرائیس بھی کم ہوتی ہے اور کپڑے بھی بڑے اچھے دلتے ہیں اور اس کے علاوہ باتروم دونے والا بھی صرف ہوتا ہے تو اس کی پرائیسز بھی بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر اناچ بھی موجود تھا اور یہ جو ٹوفیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری فیوریٹ والی ہیں لیکن یہ میں خریدنا ہی بھول گئی اور ویڈیو دیکھنے کے بعد میں مجھے ریالائز ہوا کہ او مائی گاڈ کیا چیز بھول گئی تو فائنلی ہماری ساری شاپنگ ختم ہو گئی اور اب ہم باہر نکل رہے ہیں دکانوں کی اس نگری سے اور یہاں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ دیکھ کر آپ کا دلی نہیں کرے گا یہاں سے باہر نکلو آپ بولو گے یہ بھی خرید لو یہ بھی خرید لو یہ بھی خرید لو لیکن سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا خیر اب ہم لوگ جا رہے ہیں دوبارہ سے پارکنگ کی طرف اور وہاں جا کر اگر ہم لوگ اپنی گاڑی جو ہے باہر نکالیں گے اور سارا سارا سامان جو ہے وہاں گاڑی میں شفٹ کرتے ہیں تو آئیے چلتے تو آج کے لیے بہت ہی زیادہ شاپنگ ہو گئی تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ سے بڑے اچھ مارکٹ آؤں اور یہاں پر مختلف چیزیں اور زیادہ ایکسپلور کریں تو اس کے لیے آپ لوگ مجھے سجیشن دے سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو بس آج کی ویڈیو کلیت نہیں اللہ حافظ